حضرات آج جیسا کہ آپ حضرت نظام الدین جلال شاہ علی رحمت و رزوان کے مزار شریف میں آج فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے اس گرس سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اٹھارہ انعیس بیس کو حضرت نظام الدین جلال شاہ علی رحمت و رزوان کا عرصے پاک ہے اٹھارہ تاریخ کو ملاش شریف ناتیہ مشاہرہ انعیس تاریخ کو حضب عقاد چادر پوشی اور بڑی شان و شوقت کے ساتھ بنایا جائے گا عرصے پاک اور اکیس تاریخ کو اوالی بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اسی گرس سے آج فاتحہ خانی کا احتمام کیا گیا ہے ہمارے درمیان ہمارے علاقے کے سماجی کارکن جناب بدرود دجا انساری صاحب تشریف فرما ہے اس کے علاوہ ہمارے علاقے کے بہت ہی مشہور مددہ نبی جناب نصیم اختر عزوی وہ بھی تشریف فرما ہے اس کے علاوہ آج یہاں پر حضرت نظام الدین جلال شاہ علی رحمت و رزوان کے خادم جناب ابو الحسن حبیبی عرف بام بابا بھی تشریف فرما ہے اس کے علاوہ دیگر کارکن لوگ تشریف فرما ہے ہمارے امتیاج بھائی بھی تشریف فرما اور جناب زین الدین انساری صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے بس دو تین شئے سنا رہا ہوں کہ زرہ حسان کو دیکھو بڑائی خوب کرتے ہیں زرہ حسان کو دیکھو بڑائی خوب کرتے ہیں شہ ابرار کی مدہت سرائی خوب کرتے ہیں شہ ابرار کی مدہت سرائی خوب کرتے ہیں اور نبی کی شان میں گستاخی کرنا چھوڑ دو ورنہ نبی کی شان میں گستاخی کرنا چھوڑ دو ورنہ رسول اللہ کے عاشق پٹائی خوب کرتے ہیں رسول اللہ کے عاشق رسول اللہ کے عاشق پٹائی خوب کرتے ہیں اور ایک شہر کے مدد کے واسطے جس دم پکارا تو شہد ہی نے مدد کے واسطے جس دم پکارا تو شہد ہی نے مصیبت میں وہ ہرنی کی رہائی خوب کرتے ہیں ارس کا موقع ہے اور ان تمام باتوں کو رکھنے کے لیے میں حضرت نظام الدین جلال شاہ علیہ رحمت و رزوان کے خادم جناب ابو الحسن حبیبی ارس بام بابا سے گزارش کروں گا کہ چند اپنی خوش باتیں ہم سامین کے سامنے رکھیں سال کی طرح ان سال بھی ہم لوگ ارسے پاک آن اور بانسان کے ساتھ منائیں گے انشاءاللہ آنے والے اٹھارہ تاریخ بروج بودھوار بادنماز شاہ جنوری میں جنوری کا مہینہ میں بودھوار اٹھارہ جنوری دین بودھوار بادنماز شاہ اید ملادن نبی اور ناتیہ مشاہرہ کا پرگرام رکھا گیا ہے جس میں ہمارے علاقے کے علماء اکرام بھی تصریف فرما ہے اور ہمارے علاقے کے مددہ رسول شائر اسلام بھی تصریف لائیں گے اور کچھ دو ایک آدمی جو ہے پل خانہ سے بھی شہرہ اکرام تصریف لائیں گے اور دوسرا دین انہیس تاریخ انہیس جنوری بادنماز مغرب چادر کوسی اور لنگڑ خانی کا انتظام ہے اور بیس جنوری شما محفل شما محفل جس میں ہمارے درمیان تصریف لا رہے ہیں قوال جناب حسنین وارسی صاحب اور شہرہ بانو جو لخناؤ سے آ رہی ہے اور تمام تمام سامین سے میری گزاری سے ان کو اور سپاک میں شرکت فرما کر کے سباب دارائن سے مالا مال ہو ہمارے اس کمیٹی کے جانب سے ہند مسلم وائفر سوسائیٹی کے جانب سے یہ پروگرام ہر سال ہم لوگ سب کو ایمیل کر کے کراتے ہیں اور ہمارے تمام علاقے کے لوگ بھی شہجوک ہوتے ہیں اور یہ دربارے دربارے دربار میں عرش پاک میں آ کر کے شباب سے مالا مال ہو یہ پروگرام جو ہے ہند مسلم وائفر سوسائیٹی کی جانب سے ہر سال منایا جاتا ہے حضرت نظام الدین جلال شاہ لے رحمت الرزوان کا عرش جو کہ ام سالوی 18 19 20 تین روزہ پروگرام ہیں انشاءاللہ سبھی لوگوں سے ضرور سے ضرور شرکت کی اپیل ہے انشاءاللہ دیکھئے چونکہ ہمارے درمیان تمامی لوگ شرکت کر رہے ہیں اور جنتہ ٹی بی کے حوالے سے یہ پیغام عوام اہل سنت کو دیا جاتا ہے کہ جو دروازہ بند ہو جائے اگر اس دروازے کو کھٹ کھٹ آیا جائے کہ وہ دروازہ نہ کھولے تو وہ آدمی بھیڑ نہیں لگاتا لیکن جس دروازے کو کھٹ کھٹ آیا جائے کہ وہ دروازہ کھول جائے تو انشاءاللہ وہاں پہ بھیڑ لگتی ہے تو یہ اولیہ اکرام کا دروار ایسا ہے کہ دروازہ ہمیشہ کھولا ہے اور ہر عقیدت کے لوگ ہر مذہب کے لوگ آ کر یہاں سے پیز باتے ہیں اگر نہیں ملتا تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ملتا ہے تب ہی تو یہاں سب ہی لوگ آتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بہت پرانا جب ہم لوگ پائدہ نہیں ہوتے تب کہ یہ مزار ہے اور ہم لوگوں نے جب دنیا میں آئے تب ہی اس مزار شریف کو دیکھ رہے ہیں اور جب سے ہمارے بم بابا یہاں پہ آئے ہیں ابو الہسن حبیبی بھائی تب سے اللہ کے رمو کرنس اس مزار کے صدقے میں اللہ تعالی نے انہیں بھی کب کامیابی عطا فرمایا ہے اور اس مزار کی رونک ان کے ذریعے مزار شریف نے مزار میں رہنے والے بزرگ حضرت جلال شرح احمد اللہ علیہ نے اپنے آپ کو جاگر کیا اور اپنے آپ جو یہ کشیش ہے انہوں نے بام بابا کے ذریعے یہ پیغام دلانا چاہاں لوگوں تک کہ آئے آپ میرے دربار میں آئے اور جو پریشانی آپ مجھے بتائیں اللہ تعالی کے بارگاہ میں میں اس پریشانی کو بہتاؤں گا ہر سال کی طرح امسال بھی یہاں چونکہ ارسے پاک کا موسم ہے محفلے ملادن نبی دوسرا دن میں ہمارے بھائی لوگوں نے بتایا ارسے پاک تیسرے دن محفلے سما تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں عقیدت سے لوگ آئیں اور اپنے نیک جائز تمناہوں کے بارگاہوں اپنے اس بارگاہ میں رکھیں اور انشاءاللہ اس بارگاہ صلی اللہ نے چاہا تو بارگاہ میں اولیاء کرام کا صدقے میں اوبول ہوگی بس یہی کہتے ہوئے میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں خاص کر کمیٹی کے تمام عراقین سے میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وہ ہر سال کی طرح انشاءاللہ بھی بل چڑھ کے اس پرگام کو قرار ہے السلام علیکم